نحمد نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کورنس ویب سریز کے اس چوتھے اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا ساغت ہے آج ہم قرآن مجید کی جس اہم اسطلاح پر گفتو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جہاد تو آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں جہاد جہادہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا انتھک کوشش کرنا مشقت کرنا یعنی کسی کام پر اس طرح محنت کرنا کہ اس کو وہ پائے تکمیل کو پہنچا دے یعنی اس کو پورا کر دیں کسی بھی کام پر اس طرح محنت کرنا کہ وہ مکمل ہو جائے اس کو جہاد کہتے ہیں اللہم سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد کو جنگ کا ہممانہ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے لغت کے اعتبار سے جہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا مشقت کرنا اور کوشش کرنا اسی لفظ سے مجاہدہ بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مخالف طاقت کے مقابلے میں کوشش کرنا جدوجہود کرنا جہاد کا ایمان سے بڑا گہرہ تعلق ہے جب ہم ایمان کو جہاد سے جوڑ کر دیکھیں گے تب ہم معلوم ہوگا کہ جہاد کی اہمیت اسلام میں کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا دراصل مومنین تو وہ ہیں اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ پر پوری دل جمعی کے ساتھ ہوش اور حواس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی ایمان کی دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاکر کے شک میں نہ پڑے کوئی شخص اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے راستے میں جانوں اور مالوں سے جہاد کرے ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے پھر فرمایا فرمایا کہ تم ایمان لاو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اللہ کے راستے میں جدجوت کرو کوشش کرو اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے یہی چیز بہتر ہے اگر تم جانو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے کوشش کرنا اللہ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لئے کوشش کرنا اللہ کی طرف سے جو صحیح راستہ انسانوں کو ملا ہے اس راستے سے لوگوں کو پریشت کرانا اس سے لوگوں کو روشناس کرانا اس کی طرف لوگوں کو بلانا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہنا یہ دراصل جہاد ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں جدوجود کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور اتنی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کام تکمیل کو پہنچ جائے مکمل ہو جائے لہٰذا اس جہاد کے کچھ مرائل ہیں سب سے پہلا مرحلہ جہاد کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے کیونکہ انسان جب اللہ کے دین کے لئے کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے رکاوٹ اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے قرآن نے کہا ارائیتہ کہ اے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا چنانچہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اللہ کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین کا مطالبہ ہے اللہ کی فرمائش ہے اور انسان کا نفس دوسری طرف لے جا رہا ہے تو اس کشمکش کو دور کر کے اللہ کے راستے کی طرف چلے جانا یہ دراصل نفس کے ساتھ جہاد ہے یہی کشمکش اور یہی کشاکش جب بڑھتی ہے جب انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے خالص کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے مکمل کر لیتا ہے تو پھر یہ کشاکش جہے وہ معاشرے کے اندر جاتی ہے تو معاشرے کے اندر بھی کشاکش ہوتی ہے بہت ساری برائیوں جو معاشرے کے اندر چل رہی ہوتی ہیں ایک مومن کا تقاضی ہے اس کے ایمان کا تقاضی ہے کہ وہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی جدو جوت کرے بلائیوں کو عام کرنے کی جدو جوت کرے تو یہ جہاد کا دوسرا مرالہ ہے کہ وہ معاشرے سے جہاد کرے یعنی معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کی جدو جوت کرے اور معاشرے کے اندر بلائیوں کو عام کرنے کی جدو جوت کرے اس کے بعد پھر جتنے بھی سورسز ہیں جو برائیوں کو عام کر سکتے ہیں ان تمام سے پنجہ آزمائی کرنا اور ان کے ساتھ اس طرح کوشش کرنا کہ وہ برائی کرنا چھوڑ دیں اور اچھائی کی طرف آ جائیں ایسے ادارے وہ حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لہذا سب سے پہلا مرحلہ جہاد کا اپنے نفس سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں جہاد کے سلطلے میں آخری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد کس ہتیار سے کیا جائے گا اسلام نے ایک بندہ مومن کو جہاد کرنے کے لیے جو ہتیار دیا ہے وہ کیا ہے قرآن مجید بتاتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالی نے کہا کہ تم انکار کرنے والوں کی جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہ سنو اور اس قرآن کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ تم ان کے ساتھ جہاد کرو تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہتیار ہے ایک بندہ مومن قرآن مجید کو لے کر جہاد کرے گا اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا یعنی قرآن مجید کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا جدو جہود کرنا اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس کے پیغام کو تمام انسانوں پر غالب کر دینے کی جدو جہود کرنا یہ دراصل جہاد ہے جو اس قرآن کے ذریعے سے کیا جائے گا جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ وہ روزہ بھی بتایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے تو ایک بندہ مومن برائیوں کے خلاف جنگ کرنے میں جو ہے وہ میدان میں ہے اور اس کے سامنے بہت ہی برائیاں ہیں تو ان برائیوں سے لڑنے کے لیے ایک ہاتھ میں اللہ نے اس کے قرآن دیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کو روزہ دیا ہے یعنی برائیوں کے سامنے جب وہ لڑ رہا ہو تو وہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائے اور اس قرآن کے وار سے جب کوئی برائی اس کی طرف بڑھے تو اس روزے کے ذریعے سے اپنی ڈھال بنا کر کے اس کو اپنے اوپر آنے سے بچائیں اور اسی طرح سے پورے معاشرے کے اندر برائی کو ختم کرنے کی جدوجہت کریں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلے اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ صبر پر گفتگو کریں گے وَاقْرُ دَعْبَانَ الْحَمْدُ اللّٰهِ رُّٰهِ موسیقی